موسیقی سود کے خلاف فیڈل شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے جتنے بھی سوالات ممکنہ طور پر آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں تقریباً تمام ہی سوالات کے جوابات اس میں آپ کو مل جائیں مسئلہ ہے ہماری نیت کے کانٹیکس میں کہ ہماری نیت کیا ہے مغرب میں وہ ریبا سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے آپ اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کو تیار ہیں میں بہت ہی عدب کے ساتھ ملتمس ہوں ہمارے لئے بہت لائق احترام جناب محترم جسٹس وجیہ الدین احمد صاحب آپ کا بہت اہم کردار اس لیے ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر جج کے ایسی ایس سے اپنے خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں اور خود لوگ کے پروفیسر بھی ہیں اور خصوصی طور پر اس ججمنٹ کو رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے آپ اپنے خیالات کے ساتھ فرما ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں سننے کو ملی اور میں کسی بھی قسم کی شرمندگی یا شرم محسوس نہیں کرتا یہ اکنالیج کرتے ہوئے کہ بہت ساری اچھی چیزیں اس مجلس میں میرے علم میں آئیں دیکھیں جہاں تک کہ ربا کا تعلق ہے وہ اسلام نے پہلی مرتبہ انٹروڈیوز نہیں کیا جتنے بھی ریلیجنز ہیں رہے ہیں ابراہمک ریلیجنز کہا جاتا ہے ان کو سب میں ربا کی مختلف لیوز کی پروہیبیشنز آتی رہی ہیں جس طریقے سے قرآن آخری کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو لہذا قرآن میں جو کچھ آیا یا حدیث میں جو باتیں آئیں وہ ان تمام چیزوں کی پرفیکشن تھی جو کہ پہلے آ چکے تھیں اب آرڈنری کانسپٹ ربا کا کیا تھا انٹریسٹ کا کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے کسی سے کوئی رقم کسی کو دی اور آپ نے اس رقم کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی محنت نہیں کی اور آپ نے یہ تیہ کیا کہ اتنی مدت کے بعد اگر یہ رقم آئے گی تو مجھے اتنے پیسے اضافی ملیں گے یہ کانسپٹ تھا ہمیشہ سے تھا اب بھی ہے تو یہ کہنا کہ انیس سو اکانوے میں فیڈرل شریعت کورٹ نے یا انیس سو انانوے میں شریعت ایپلیٹ بینچ اور سپریم کورٹ اور پاکستان نے ربا کو ڈیفائن نہیں کیا میں ایک بہت کمزور لفظ استعمال کر رہا ہوں اس کانٹیکس میں اور وہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے ہر لیول کے اوپر ربا کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے میرے لیے تو ایک یہ بڑا پرانا سبجیکٹ ہے دسیوں سال سے میں نے اس کی طرف پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں تھا لیکن آج کے سلسلے میں میں نے اپنا ججمنٹ سپریم کورٹ کا نکال کر کے دیکھا تو وہاں مختلف ڈیفینیشن ہم نے کوٹ کی ہیں میں نے خود کوٹ کی اور پھر ایک کمپریہنسیو ڈیفینیشن ایوالف کی اتفاق سے میں وہ کتاب لے کر کے نہیں آیا ہوں اور نہ بتاتا میں آپ کو تو یہ بات کہنا کہ ربا کو ڈیفائن نہیں کیا گیا یہ بالکل غلط ہے ہر موقع کے اوپر ہر وقت اور ہر زمانے میں اس کی ڈیفینیشن آئی ہے ہمارے ہاں پرفیکشن کہوں ہوئی ہمارے ہاں پرفیکشن یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر آپ سونے کے مقابلے میں سونا ایکسچینج کریں چاندی کے مقابلے میں چاندی ایکسچینج کریں ڈیٹس کے مقابلے میں یعنی خجور کے مقابلے میں خجور ایکسچینج کریں تو اس میں اضافہ آپ نہیں لے سکتے نہ اضافہ کوئی کمپل کر سکتا ہے اب ظاہر ہے کہ سونا تو سب جگہ ایک جیسا ہوتا ہے چاندی سب جگہ ایک جیسی ہوتی ہے لیکن خجور سب جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی اس میں کولیٹیز ہوتی ہیں تو آپ نے اچھا یہ جو کانسپٹ ہے اسے کہتے ہیں ربا الفضل وہ دوسرا جو ہے وہ ربا النسیہ کہلاتا ہے تو یہ پیورلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینیشن میں ایک انویشن تھی جو پہلے نہیں تھی اچھا یہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہے سونے کے مقابلے میں سونا کوئی کوئی ایکچینج کرے گا چاندی کے مقابلے میں چاندی کوئی کوئی ایکچینج کرے گا اس میں کچھ 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 جیسے کہتے ہیں فائنل ایلیمنٹس بھی ہیں وہ کیا ہیں ایک واقعہ میں آپ کو بیان کروں حضرت معابیہ ایک جنگ میں انوارف تھے وہاں جو سپوائلز آف وار ہیں ان میں ایک اوٹینسل ایک برطن ملا چاندی کا وزنی تھا جو لوگ پارٹسپیٹ کر رہے تھے ان کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے اس برطن کو کہا گیا کہ اسے نہیں رام کرو اور اس کے پیسے سے وہ تنخواہیں ادا کی جائیں اب اس برطن کی قیمت کچھ اور تھی اور اس میں جو چاندی استعمال ہوئی تھی اس کی قیمت کچھ اور تھی ظاہر ہے چاندی کی قیمت کم ہوگی اور جب برطن بنایا گیا اور اس میں ایکسپرٹائز آئی وہ ایک آرٹی فیکٹ کی شکل میں آیا تو اس کی قیمت کچھ اور تھی وہاں لوگوں نے اعتراض کیا کہ اگر آپ نے یہ برطن بیچا اور اس کے عوض جو آپ کو چاندی ملی وہ آپ نے تقسیم کی تنخواہوں کے طور پر تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کے مطابق ربا ہوگا حضرت محابیہ نے یہ کہا کہ بھئی یہ کونسی بات ہے ہم بھی تو حضور کے پاس تھے ہم نے بھی تو وہ زمانہ دیکھا ہے ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی لیکن لوگوں نے انسسٹ کیا اور ان کو روکا گیا اور وہ یوٹینسل جو ہے وہ فروغ نہیں ہوا تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے ہاں اسلام میں ہیں اور یہ ربا کی مختلف منفیسٹیشن ہیں تو لہذا یہ تمام ایریا فولی اور ٹوٹلی کورڈ ہے یہ اس میں کسی قسم کا کوئی لیکونہ کسی قسم کی کوئی جنگ کہیں پر بھی نہیں ہے اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ کہاں ہے مسئلہ ہے ہمارے ارادے کے کانٹیکسٹ میں مسئلہ ہے ہماری نیت کے کانٹیکسٹ میں کہ ہماری نیت کیا ہے مغرب میں وہ ربا سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے آپ اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کو تیار نہیں ہیں ایک عرصہ دراز تک جاپان میں نہ صرف یہ کہ بینکس پیسے رکھنے کے اوپر سود نہیں دیا کرتے تھے بلکہ پیسے اگر آپ رکھیں تو آپ کو پی کرنا پڑتا تھا سرویسز کے طور کے اوپر کہ یہ پیسے رکھنے کی فی ہے اس وقت بھی امریکہ میں حالانکہ جیسے آپ کو بتا ہے کہ موجودہ جو انفلیشن وہاں چل رہا ہے اس کی بنیاد کے اوپر انٹریس ریٹس کو انہوں نے بڑھایا ہے لیکن وہ تقریباً کوئی تین پرسنٹ سے چار یا سارے چار پرسنٹ یا ایسے کچھ ہوا ہے اور آپ کے ہیں تو چودہ پر پندرہ پرسنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں تو لہذا یہ کوئی کانٹروورسل مسائل نہیں ہیں مسئلہ جو ہے وہ نیت کا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اس سلسلے میں جیسے کہ ابھی دوستوں نے تذکرہ کیا کہ وہ ایک نظام مصطفیہ کا مومنٹ چلا پی این اے مومنٹ وہ کہلاتا ہے اور اس کے نتیجے میں فر ون ریزن اور دی ادھر بھٹو کو فارق کیا گیا اور جاولک انٹروڈیوز ہوئے یہ بات ہے نائنٹین سیونٹی سیون تھی اب ظاہر ہے کہ وہ جس پلیٹ فارم سے جاولک کو سپورٹ کیا گیا تھا تو اسلامیزیشن جو ہے وہ ایک نیچرل پروچس تھا اس زمانے میں پہلی مرتبہ کونسٹیوشن میں آرٹیکل دو سو تین کے مختلف کلاوزز ایڈ ہوئے اے بی سی ڈی کے حساب سے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اپیل جو ہے اسٹیٹ بینک کی دو سو تین ایف کی اپیل ہے یہ تو اب وہاں کیا ہوا کہ انہوں نے یہ دیاالحق کی انسرشن تھی اور یہ ایک پورا چپٹر ہے جو انہوں نے انسرٹ کیا وہاں انہوں نے کہا کہ اسلامیزیشن ہوگی لیکن فائننس کے فیلڈ میں نہیں تو یہاں ہمارے ہاں ہائی کورٹ میں اس وقت تندور الرحمن صاحب جا جوا کرتے تھے انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا انڈر آرٹیکل ٹو اے آف جی کانسٹیوشن جس کے ماتحہ اوبجیکٹیو ریزولوشن جس کو سپریم کورٹ نے اسمہ جیرانی کیس میں یہ کہا کہ یہ پاکستان کا گرون نوم ضرور ہے لیکن یہ انفورسیبل نہیں ہے بعد میں سعید احمد کیس میں اور دوسروں میں زیاور احمان کیس میں وضاحت جب کی تو یہ کہا کہ یہ انفورسیبل نہیں ہے تو زیاور حق نے جو آرٹیکل ٹو اے انٹروڈیوز کیا تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اوبجیکٹیو ریزولوشن ایز ان دی این ایکس وڈ بی اے پارٹ ان پارسل آف دی کانسٹیوشن انڈ انفورسیبل ایس سچ تب اس میں تو اوبجیکٹیو ریزولوشن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ماتحت مختلف قوانین کو اسلامی کانسپٹ کے ماتحت ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے ان کو موڈیفائی کیا جا سکتا ہے والٹر کیا جا سوان تو تنظیل الرحمن صاحب نے اس معاملے کو آرٹیکل ٹو اے میں اٹھایا یعنی ریوہ کے معاملے کو اس وقت میں ایڈوکیٹ جنرل تھا تو مجھے بھی انہوں نے نوٹس دیا اور میں نے بداؤ کنسلٹنگ دی گورنمنٹ آئی سپورٹڈ ایم کہ ہاں یہ آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک اور انہوں نے اس کو اوپر فیصلہ دیا پھر میں خود جب جج ہوا تو میں نے بھی اس معاملے کو اٹھایا اور میں نے تنظیل الرحمن کے فیصلے کو سپورٹ کیا پولو کیا وہاں میں نے ایک چیز انٹوڈیوز کی رواہی کے کانٹیکس میں وہ یہ تھی کہ ہوتا کیا تھا کہ آپ نے کوئی پراپرٹی ایک کروڑا روپے کی خریدی اور ہمارے جیسے ممالک جو ہیں یہ انفلیشن کا مستقل شکار رہتے ہیں اب اس پراپرٹی پر جھڑا پڑ گیا آپ نے پیسے دیئے نہیں اس کے ماننا چلا گیا کورٹ میں اب اگر وہ دس سال کے بعد کیس کا فیصلہ ہو اور کورٹ یہ کہے کہ جی ایک کروڑ روپے دیا جائے اور پراپرٹی ٹرانسفر کر دی جائے تو اتنی دیر میں تو انفلیشن بغیرہ کی بنیاد کے اوپر وہ پراپرٹی دس کروڑ کی ہے اب سوال یہ ہے اچھا رنبا تو سب چیز پر اپلائی کرتا ہے نا پیسے پر بھی اپلائی کرتا ہے کموڈیٹی اس کو بھر بھی کرتا ہے لیکن پیسہ ایک اس طرح کی چیز ہے جو کموڈیٹی نہیں ہے پیسہ is a medium of exchange تو اب وہ ایک کروڑ روپےہ جو کہ جس کے لیے پراپرٹی جس کے اگینس پراپرٹی بیچی گئی وہ دس سال کے بعد وہ ایک کروڑ کا دس کروڑ ہو گیا کیونکہ انفلیشن ہے money value lose ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ ڈالرز کی ٹرمز کے اندر دیکھیں میں اگلے روز سوچ رہا تھا کہ نائنٹین نائنٹی سکس میں یا فائیو میں چالیس روپے کا ڈالر تھا اب جیسے آپ کو پتا ہے کہ کم ہونے کے باوجود بھی دو سو ساتھ روپے کا ہے تو یہ جو منی کی فلیکچویشن ہیں ان کا ریپا کے کانٹیکس میں کیا کیا جائے تو میں نے اس کیس میں جو ایجاز حسین کیس میں نے یہ کہا کہ جہاں اس طرح کی سیچویشن ہو تو عدالت کو یہ چاہیے کہ وہ ایکولائزر ایلاؤ کریں کہ جو چیز دس سال پہلے بھی کی تھی ایک کروڑ روپے کی اور جس کی سبسٹینچل ویلیو اس وقت دس کروڑ ہے تو اگلے کو اگر آپ نے ایک کروڑ دیا تو آپ نے تو اس کا پتہ بٹھا دیا تو میں نے یہ کہا کہ جب اس طرح کے کیسوں کا فیصلہ ہو تو ایکویبلن ڈیٹرمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب چیز بیچی گئی تو قیمت کیا تھی پیسے کی اور جب ایکچولی ٹرانزیکشن ایفیکچویٹ ہوا تو اس وقت قیمت کیا تھی اور اس کے لئے ہم نے اس کیس میں ایک کمیشنر اپوائنٹ کیا اور ان کی ویلیویشن کے اوپر پھر وہ جو بھی اس کا ہونا تھا ہوا اب یہاں پر یہ لوگ تیار بیٹھے رہتے ہیں انپورچنٹلی عدالتوں میں تیار بیٹھے رہتے ہیں وہی کوسچن ایک اور جج نے ہائی کورٹ میں اٹھایا اور ادھر تندیل الرحمان کے کچھ فیصلے آیا ہوئے تھے ادھر میرا فیصلہ آیا ہوا تھا اس نے ان فیصلوں سے ڈسکری کیا میں جج کا نام نہیں لوں گا اب ایک پریسیڈنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک ڈیویجن بنچ یا دو ججوں کی بنچ کسی دوسری ڈیویجن بنچ سے ڈسکری کرتی ہے تو پھر وہ معاملہ چیپ جسٹس کے پاس جاتا ہے اور لارڈر بنچ بنتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے لیکن جہاں سنگل ججز ڈسکری کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں اس طرح کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے وہ ڈسکری کر سکتے ہیں تو ان حضرت نے کیا کیا انہوں نے یہ کہا کہ ہاں جی وہ انفورسیبل تو ہو گئی ہے اوبجیکٹیوز ایڈروروشن لیکن کچھ لاوز ایگزیکوٹری لاوز ہوتے ہیں کچھ ایگزیکوٹری لاوز ہوتے ہیں تو یہ ایگزیکوٹری لاوز میں سے ہے اس کو انفورس نہیں کر سکتے بات ختم ہو گئی اب ہم ان دی مین ٹائم سپریم کورٹ چلے گئے وہاں پر اتفاق سے شریعت اپلیٹ کورٹ کے اندر آئے وہاں پر اتفاق سے شریعت اپلیٹ کورٹ کے اندر آئے تو آپ یہ دیکھئے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا ہے نائنٹین نائنٹی ون میں اور یہ شریعت اپلیٹ بینٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی تھی وہاں پر یہ کیس لگا ہے نائنٹین نائنٹین میں اس کے بہت ساری بجوہات تھی ایک وجہ یہ تھی کہ علمہ ججی حکومت ہے پوائنٹ نہیں کر رہی تھی اس کی کانسیچوشن اس طرح کی ہوتی ہے شریعت اپلیٹ بینٹ کی کہ وہاں پر تین سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہیں اور دو علمہ ہوتے ہیں تو حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ ایڈھاک ججز کے طور کے اوپر علمہ کو نومینٹ کرے وہ نومینٹ ہی نہیں کر رہی تھی اور بھی بجوہات رہی ہوں گی وہ کیس لگا نہیں وہ لگا ہم اتفاق سے وہاں تھے اس وقت میاں نواز شریف کی حکومت تھی اور اتفاق سے جو پریزائیڈنگ جج تھے بینچ کے خریر الرحمان خان ان کی بڑی قربت تھی نواز شریف سے ٹارہ کے اوپڑے دوست تھے ٹارہ جیسے آپ کو بتایا پریزیڈنٹ رہ چکے تھے اب وہاں ان خریف قباتیں اپلیٹ بینچ میں چل رہی تھی اور اس میں سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ ایٹرنی جنرل باوجود نوٹسس کے آیا ہی نہیں اس وقت کا ایٹرنی جنرل اور اسی وقت ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ کچھ اس کیس کے اندر لیکونہ چھوڑنا چاہتے ہیں کہ جی ایٹرنی جنرل کو سکنا ہی نہیں اور ماملے کو یہ اس طریقے سے کسی اسٹیج پر ری اوپن کرنا چاہیں گے بہرحال ان کو پوری اپورچونٹی دی اور پھر وہ آرڈر ریزرگ ہو گیا یہ بات ہے نائنٹین نائنٹین نائن کی غالباً جولائی میں سپریم کورٹ چھپٹی پہ جاتی ہے جون کے آخر میں ہم نے سن کر کے آرڈر ریزرگ کیا دوسی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں اتنے سینسٹیو کیسز ہوتے ہیں اور کیس کو نیچے کورٹ میں واپس کیا جاتا ہے تو اپلیٹ کورٹ ڈائریکٹ کرتی ہے کہ آپ نے یہ کیس تین مہینے میں فیصلہ کرنا ہے چھ مہینے میں کرنا ہے یا سال میں کرنا ہے وہ آپ نے نہیں کیا یہ حرکت آپ نے جو کی وہ دو ہزار دو میں کی اب وہاں پر ایک چیپ جسٹس آیا فیڈرل چھلیٹ کورٹ کا دوسرا آیا ججیز آئے پتہ نہیں کتنی نفریاں وہاں پر آئیں اور کتنی نفریاں گئیں کتنوں نے اپنے ضمیر کالے کیے کسی نے فیصلہ نہیں کیا بھائی دیس سال گزار دیئے دو ہزار دو سے دو ہزار بائیس کر دیا اب یہ فیصلہ ہے حالانکہ اس نے فیصلہ کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں کسلی فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ موجود تھا سپریم کورٹ کی شریعت اپلیٹ بینچ کا فیصلہ موجود تھا خلیل الرحمن کا ڈیٹیل فیصلہ موجود تھا تقیو عثمانی کا ڈیٹیل فیصلہ موجود تھا میرا فیصلہ موجود تھا منیو شیخ نے تو فیصلہ کو کچھ نہیں لکھا اس نے تو آئی اگری بھی نہیں لکھا بس سائن کیا تو اس میں تھا کیا کرنے ہو لیکن اس کے لئے حمد چاہیے جرت چاہیے مورل کنوکشن چاہیے وہ کہاں تھی وہ تو تھی نہیں میں دوائیس سال گزار دی ہے اب یہ فیصلہ آیا ہے تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جس وقت انسان سوچتا ہے تو ہل کے رہ جاتا ہے اسی زمانے میں پرویز مصرف نے ان مودمت ججزہ اہیوان کو خوش کرنے کے لئے سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ ایج کو سکسٹی فائیو سے سکسٹی ایٹ کر دیا اب اس میں وہ تین ججز بھی شامل تھے جنہوں نے ہمارے فیصلے کو ریویو کیا تھا شیخ ریاض منیر شیخ اور صدار فاروق ان کے ساتھ کیا ہوا جس وقت کے نئی حکومت بنی الیکٹڈ پارلیمنٹ گئی انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم جو یہ آپ کی آٹھمی ترمیم ہے اس میں سے یہ یہ شیخیں نکالیں گے اور یہ جو سکسٹی فائیو سے سکسٹی ایٹ کی شیخ ہے یہ بھی نکالیں گے جب وہ شیخ نکلی اور سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ ایج سکسٹی ایٹ سے سکسٹی فائیو واپس ہوئی تو یہ تین آدمی بیک بیک جنوش قلم ریٹائر ہو گئے جس تین پرسنس یہ ہے قانونِ خدرت کبھی آپ نے سنا ہے کہ شریعت ایپلیڈ بینچ کا وہ فیصلے دینے والے لوگ جنہوں نے پرانے فیصلے کو ریکال کیا وہ ایسے اچانک ایک ہی روزے ڈائر ہوئے تو میں نے کہا یہ وہ جو ہندو کہتے ہیں اسے کرما یہ ہے انسان کے کرم اپنے کام جس کو بھگتنا پڑتا ہے بہرحال اب یہ فیصلہ یہاں سے کہ آپ کو بتایا ہے یہ جو شریعت ایپلیڈ بینچ اور فیڈرل شریعت کورٹ جو کریئٹ ہوئے اس میں یہ زیاؤل حق کے ڈالی ہوئی شخ تھی کہ نورملی ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نشلے کورٹ کے فیصلے سے اپیل کرتے ہیں تو آپ کو اسٹیک کی درخواست لگانی پڑتی ہے کہ جتنی دیر یہ اپیل پینڈنگ میں رہے جناب وہاں پر احمد درامد نہ ہو جائے اور پھر عدالت نے اپنی ڈسکریشن ایکسسائز کرنی ہوتی ہے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ اسٹیک کریں یا نہ کریں وہاں پر لکھا ہوا یہ ہے کہ اگر فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ کسی بھی سبجیکٹ پہ ہو فائننس کی بات نہیں ہے کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ اگر ہو اور وہ کوئی شخص ایک صفحے کی اپیل سپریم کورٹ میں شریعت اپیلیڈ بینج اپ دی سپریم کورٹ پاکستان میں اپیل کر دے تو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آٹومیٹیکلی اسٹے ہو جائے گا کبھی دنیا میں سنا ہے آپ نے اس میں ججز کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیس کو عدالت کے سامنے لگانے کی ضرورت نہیں ہے ریجسٹرار کے آفیس میں جا کر کے جو یہ نمبر پڑا ہوا ہے یہ ون فور سیون سیون فائیو سٹوک ٹو زیرو ٹو ٹو یہ نمبر لگ گیا فیڈرل شریعت کورٹ ڈیسیشن سٹیز آٹومیٹیکلی ویڈاوٹ اینی فارمال آرڈر اف اینی کورٹ اینی بینج اینی جج نہیں ہوتا ہے یہ دنیا میں کئی نہیں ہوتا یہ ضیاء علاق صاحب باہم کر گئے اسی لیے تو جو انیس سو اکانوے کا فیصلہ تھا وہ انیس سو نینانوے تک کورٹ میں کیس لگا ہی نہیں کیوں لگے گا جب آٹومیٹیک سٹے لگا ہوا ہے تو کیوں لگے گا وہ تو یہاں پر پرابلم جناب انٹینشن کی ہے وہ جو گھوڑا کہتا ہے نا کہ nothing is good or bad nothing is good or bad except that thinking makes it so کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوچ بتاتی ہے کہ کونسی چیز اچھی ہے کونسی چیز بری ہے میں نے اگر کوئی کھڑا کیا اس لیے کہ میرا کوئی دشمن وہاں سے گزرتا ہے شام کو اور وہ وہاں گر جائے گا کھڑا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے but then اس طرح کے ارادے کے ساتھ میں نے اگر کیا وہ گرا اور مر گیا I have committed murder کیونکہ سوچ اس کے پیچھے یہ تھی تو گزاریش جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پرابلم ہے سوچ اور پھر چھوٹی سی چھوٹی قیمت پر بک جانا چھوٹے سے چھوٹے مفاد کو ایسے کر کے پکڑ لینا کہ دنیا ہی میں رہنا ہے یہاں سے کہیں جانا نہیں یہ ہے ہماری پرابلم اب کہتے ہیں کہ جی سوٹ کے اوپر پیسے لینے پڑتے ہیں انٹرنیشنل لونز ہیں بھئی جو لونز آپ نے لے لیے وہ تو آپ کو دینے ہیں کیونکہ وہ تو ہمارے اسلام میں ہے کہ اگر آپ نے کوئی سولم کمیٹمنٹ کی ہے تو آپ نے پوری کرنی ہے وہ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے نئے لونز کیوں اس لیے لینے ہیں آپ نے نئے لونز اس لیے لینے ہیں کہ آپ کا بڑا آدمی ٹیکس نہیں دیتا آپ نے لونز اس لیے لینے ہیں کہ آپ نے انڈاریک ٹیکسز بھی اس نویت سے وصول کرنے ہیں کہ جو ادارے وصول کر رہے ہیں وہ وصول تو کر لیتے ہیں آپ کسی ہوتل میں گئے آپ نے سیونٹین پرسنٹ کے حساب سے وہاں پر سیز ٹیکس دیا لیکن اس میں سے فیفٹی یا سکسٹی پرسنٹ پیسہ فیزی ڈرنگس جو بکتی ہیں سیونٹ اپ لے لیجے بابال اپ لے لیجے کوکا کولا لے لیجے پیپسی لے لیجے کچھ بھی لے لیجے ٹرک کے ٹرک فیکٹری سے نکل جاتے ہیں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی دس پرسنٹ بھی نہیں دیتے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کیا ہے ان کے پروفٹ کا حصہ ہے بھائی وہ تو نہ انہوں نے ڈیریکٹلی ٹیکس دینا نہ انہوں نے ڈیریکٹ ٹیکس دینا اور ہمارے یہاں دوست بیٹھے ہوئے ہیں رحمت اللہ وزیر صاحب ایف بی آر کے ممبر رہ چکے ہیں گریڈ ٹوئنٹی ٹیو کے ریٹائر آفیسر ایمین کو کھینج کر کے لے کے آیا ہوں آپ کی اجازت سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ویدھولڈن ٹیکس بھی دیتے ہیں وہ بھی ڈیریکٹ ٹیکس ہے وہ بھی ڈیریکٹ ٹیکس نہیں ہے ڈیریکٹ ٹیکس تو یہ ہے کہ میں نے ایک کروڑ روپیا کمایا اس میں سے پچیس فیصد یا تیس فیصد الگ سے دے دوں وہ نہیں دیتا میں تو سوال یہ ہے کہ جس قوم نے ٹیکس دینا نہیں جس کے بڑے آدمیوں نے ٹیکس دینا نہیں جس میں سے سب کچھ غریب کی جیب سے نکالنا ہے تو پھر تو آپ ریبہ سے نہیں نکل سکتے پھر آپ کیسے نکلیں گے پھر تو آپ نے یہاں بھی ادھار لینا ہے یہاں سے بھی ادھار لینا ہے آپ کچھ کریں نہیں سکتے تو یہ مسئلہ ہے دیانت کا یہ مسئلہ ہے آنستی کا یہ مسئلہ ہے ذمہداری کا اور اس کے لیے آپ جیسے لوگ جو کہ well intentioned لوگ ہیں اچھے رادہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ان causes کو لینے کی ضرورت ہے اٹھانے کی ضرورت ہے ان causes کو اور دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس ملک کو اللہ پاک نے کوئی ایسی دولت نہیں ہے جو نہ دیو آپ نے اپنے سونے کی کانے بھی دو مرتبہ بیچی ہیں کہیں سنا ہے آپ نے دنیا میں کہیں سنا ہے آپ نے کیسا ہوتا ہو لیکن یہاں ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ تمام چیز enforceable ہے اس تمام چیز کے اوپر عمل درامت ہو سکتا ہے اور عمل درامت ہو رہا ہے جس نویت سے جس سپیٹ سے اسلامی بینکنگ بڑھ رہی ہے کسی بھی اور فارم آف بینکنگ کی وہ ریشو وہ ریٹ آف ایکسپینشن نہیں ہے اور اس پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے آپ نے تو ہر بینک میں ایک شریعہ وینڈو انٹروڈیوز کرنی ہے جتنی برانچز ہیں آپ کی جتنے بھی بینکس ہیں سارے بینکس کو آپ نے ایک ڈیریکشن ایشو کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جہاں بھی آپ کی برانچ ہے وہاں پر آپ نے ایک ڈیسٹ شریعہ کمپلائنٹ جو جو لونز ہیں یا شریعہ کمپلائنٹ جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کے لئے مقتص کرنا پھر دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے تو لہٰذا یہ کوئی اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اچھا بھائی آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ فیڈر شریعہ کورٹ میں جا سکتے تھے آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے تھے آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی دیکھئے ایک دو تین چار پانچ یہ مسئلے ہیں ان کو آپ حل کریں جس نے یہ فیصلہ دیا ہے اس کی دمیداری تھی کہ حل کریں اور پھر یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لئے ٹاسک فورس بنانے کی ضرورت ہے جیسے کہ وہاں دوست نے کہا جس کے لئے اسٹیٹ بینک کی جو اپیل کرنے کو گیا ہے اس کا کام تھا کہ وہ ٹاسک فورس ایار کریں جس کا کام یہ ہو کہ وہ جتنے بھی ججمنٹس ہیں اس سبجیکٹ کے اوپر ان کو ایکزیمن کریں جس کا کام یہ ہو کہ ساری دنیا میں جہاں جہاں اسلامیک بینکنگ چل رہی ہے ان تمام چیزوں کو ایکزیمن کریں اور جہاں جہاں جو ہرڈلز آئی ہیں راستے میں رکافٹیں آئی ہیں وہ کیسے دور کی گئی ہیں معاملات کو حل کیسے کیا گیا ہے اس کو دیکھیں اور بتائیں کہ یہ طریقہ حل کرنے کا تو میری گزارش یہی ہے جیسے کہ کسی دوست نے کہا تھا کہ اگر آپ کی نیک نیتی ہے اگر آپ کا ارادہ اچھا ہے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اور دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے لیکن اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو آپ تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے تو لہذا یہ فیصلے اپنی جگہ سارے درست ہیں یہ فیصلے کوئی انوویشنز نہیں ہیں یہ فیصلے کوئی انوینشنز نہیں ہیں یہ قوانین موجود ہیں یہ جوڈائیزم میں موجود ہیں یہ کرسیانیٹی میں موجود ہیں یہ اسلام میں موجود ہیں اور یہ موڈرن جو ہماری آج کل جورسکوڈنس ہے اس میں موجود ہیں صرف بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم اس کو اپلائی نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اس کو اپلائی کرنا چاہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے لہذا میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں کوئی جورسٹک پرابلم نہیں ہے اس میں کوئی پریکٹیکل پرابلم نہیں ہے اس میں پرابلم اگر ہے تو ہمارے دماغوں میں ہے ہماری اپنی پرابلم سے بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ جسٹس وجیہ الدین صاحب نے جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سر اس کو کنکلوڈ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں مختلف جامعات کے اسادزہ ہیں یہاں ریسرچ سکولرز ہیں مختلف مدارس کے علماء ہیں تو آپ کی گفتگو سے بہت تقویت ملے ہے اور سوچنے سمجھنے کے بہت سے نئے زاویے ہمارے سامنے آئے ہیں میں صرف دو سے تین گزارشات کر کے ہم اپنی بات کو ہم آج کے سیشن کو ختم کر رہے ہیں یہ میرے سامنے فیڈل شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے سود کے خلاف وفاقی شریعت دالت کا فیصلہ یہ فیڈل شریعت کورٹ کی ویب سائٹ کے پر بھی اویلیبل ہے تو میری گزارش یہ ہوگی کہ یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں وہ فیڈل شریعت کورٹ کی ویب سائٹ پر جائیں اور اس فیصلے کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں اس کا پرنٹ لیں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں جتنے بھی سوالات ممکنہ طور پر آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں تقریباً تمام ہی سوالات کے جوابات اس میں آپ کو مل جائیں دوسرا یہ نائنٹین ایٹی کی اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی رپورٹ ہے بلا سود بینکاری اس کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہے عربی میں بھی ہے اور تقریباً بہت بڑے پیمانے پر جو ماہرین معاشیات ہیں ماہرین بینکاری ہیں علماء ہیں تو پندرہ رکنی پینل نے مل کر یہ پوری ایک رپورٹ مرتب کی ہے اور ظہر ایک مضبوط اور ایک مبسوط رپورٹ ہے آپ اس کو بھی پیش نظر رکھیں تاکہ یہ خصوصی طور پر معلومات کے حوالے سے اس میں ہماری بے پناہ اضافہ ہوگا تیسری اس پر اہم بات یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان کی طرف ڈاکٹر قبلہ آیاز جو چیئرمن ہے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے انہوں نے خط بھی لکھا ہے اور اس حوالے سے بار بار یہ سفارش ہماری طرف سے پیش بھی کی گئی ہے کہ ملک سے سوت کا خاتمہ یہ جو اس کا عدالتی جو فیصلہ آیا ہے یہ بہت خوشائند ہے اور حکومت پاکستان اس پر عمل درامت یقینی بنا ہے اس حوالے سے نئی قانون سازی اور متعلقہ قوانین میں ترامیم کے لیے اسلامی نظریاتی کاؤنسل معاونت کے لیے تیار ہے اور حکومت پاکستان وفاقی شریعہ دالت کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے شریعت قانون معیشت کے ماہرین پر مشتمل ایک ٹاسک فورس تشکیل دے جو سوت سے متعلق فیڈل شریعت کورٹ کے حالیہ فیصلے پر عمل درامت کی راہ ہموار کرنے کے لیے سفارشات مرتب کرے اس میں میں گزارشی کروں گا کہ کیونکہ یہاں مختلف مکاتب فکر کے اور مختلف اداروں کے لوگ تشریف فرما ہیں اگر اگلا مرحلہ یہ ہو سکتا ہے کہ گلیوں میں روڈز پر فیصلے کرنے کے وجہے اور اس پر باقاعدہ احتجاج کرنے کے وجہے اگر ہمارے پاکستان کے جتنے بڑے مشائخ ہیں گدی نشین ہیں بڑے اکابر علماء ہیں وہ ان لوگوں سے جا کر ملاقات کریں کہ جن کے ارادوں کی وجہ سے نظام حکومت میں تبدیلیاں آتی ہیں تو یقینی طور پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پیمانے پر آپ کوئی مصبت کردار ادا کرنے میں اپنا آپ رول اس میں پلے کر سکتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ربا سے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بہت کچھ بیان کیا ہے بہت سے آیات کے حوالاجات آپ کو اس میں بھی ملیں گے بائبل کا بار بار ذکر ہوا قرآن مجید میں بھی ہے کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا یہود پر جو اللہ کی لانت پڑی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ربا لیا کرتے تھے فرمایا وَقَدْ نُحُ عَنْهُ جبکہ ربا کی کے لیندین سے اللہ تبارک و تعالی نے یہود کو منع کر دیا تھا وَأَقْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور اللہ تعالی نے باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے سے یہود کو بھی منع کیا تھا پھر آپ یہ دیکھئے کہ یہ سورة البقرہ کی جو آیات ہیں دو سو پچھتر سے آپ بالکل آخری رکوع تک آپ پڑھتے چلے جائیں تو یہاں جہاں اللہ رب کریم نے فرمایا پاکستان اس وقت شدید ترین معاشی کرائسز میں ہے اور اس کے باوجود اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نعوذ باللہ منزالک ایک اعلان جنگ کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ فَإِلَّمْ تَفَالُو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو فَادَنُ بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْتُوْ تُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ عَمْوَالِكُمْ یہ دیفینیشن تیہ ہو گئی کہ پرنسپل اماؤنٹ تمہارا ہے اس پر جو کچھ آپ اضافی چیز ڈیمانڈ کرتے چلے جا رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ ربا کی دیفینیشن میں ہے اور ربا کی حرمت کے لیے اور ربا سے رکھنے کے لیے ہمیں کسی کوٹ کے فیصلے کی ضرورت نہیں چاہے وہ سپریم کوٹ ہو وہ فیڈل شریعت کوٹ ہو ربا کی حرمت کے لیے ہمیں کسی کوٹ کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے فرما دیا احل اللہ البیعہ وحرم الربا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پران میں خود اللہ نے فرمایا کہ یا یو اللذین آمنتق اللہ وذرو ما بقی من الربا انکنتم مومنین تو اس کے لیے ایمان چاہیے تو لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ربا کی حرمت کو اپنے قلب و ذہن میں ہم جاگوزی کریں ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں ظاہر ہے کہ اللہ اس کے رسول اللہ السلام کا فیصلہ ہمارے لئے کافی ہے اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فلا و ربک کفار کے اعتراضات کو رب کر کے فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم لا یؤمنون حتی يحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجم مما قضائد و یسلی متسلیمہ آپ ایک لور کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ میں جا کر چیلنج کر دیتے ہیں لیکن اگر بارگاہ مصطفیٰ سے کوئی فیصلہ ہوا ہے اسے دنیا کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تو ہمارے ہاں جب بنیادی طور پر یہ فیصلہ قرآن و سنت میں ہو گیا تو اب ہمیں ہلت اور حرمت ہمارا ڈومین نہیں جو حلال و حرام منسوس علیہ مسائل ہوتے ہیں یہ مجتحت فی نہیں ہوتے اس میں آپ اشتہات نہیں کر سکتے تو ہمیں تو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے اس پر عمل کی صورت کیا ہو سکتی ہے ہمیں اس میں غور و فگر کرنا چاہیے فیڈل شریعت کورٹ کے اس فیصلے میں ڈاکٹر غہبت الزہلی اور شیخ عمر ابراہیم ودیلو جیسی شخصیات نے بھی بینال اقوامی سطح پر اپنے ریسرچ سے مدد کی ہے پاکستان کے جید علماء اس میں شامل تھے تو یہ بالکل درست بات ہے کہ کسی قسم کی کوئی کنفیوزن اس اعتبار سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ربا کے مقابلے میں تجارت، زکاة اور صدقہ کو بیان کیا ہے ہمارے پاس العلم نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے دین کی صحیح تعبیر نہیں کی ہمارا مسئلہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کی اطاعت نہیں کی اپنے گفتگو کو ہم یہاں پر مکمل کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کے بعد ناموس رسالت کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ ربا کا مسئلہ ہے پاکستان کے جتنے اصحاب ایمان ہیں وہ کسی بھی ادارے میں ہو سکتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنا سب کچھ پاکستان کے اس نظام کو لا ربائی کرنے کے لیے اپنا کردار دا کریں اور یہ بات ذہن میں رہے کہ بینکنگ سسٹم کل معاشی نظام نہیں ہے ہم بعض اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ کل اسلام کا معاشی نظام ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے اسلامی بینکنگ ظاہر ہے کہ وہ صرف مالیاتی ان مسئلوں کو دیکھنے کے لیے تو ہو سکتا ہے جن کا تعلق صرف بینکنگ سیکٹر سے ہے لیکن وہ کل معاشی نظام نہیں ہوتا اور ہمارے ہاں کچھ ایسے اہل علم بھی ہیں کہ جو اسلامی بینکنگ کو کل کیپیٹلزم کے نظام کے تحت دیکھتے ہیں اور ان کی رائی یہ ہے کہ کیونکہ یہ تمام کا تمام نظام فریکشنل ریزر بینکنگ پر مبنی ہے یہ ایک فیک اور فائٹ منی اور پیپر کرنسی پر مبنی ہے لہٰذا وہ اس اسلامی مانٹری سسٹم کی بات کرتے ہیں جو سلور اور گولڈ درہم اور دینار کے نظام پر گدشتہ سو سال پہلے تک بھی سلطنت عثمانیہ کے نظام میں نافذ العمل تھا تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ اہل علم اسلامی بینکنگ پر اتفاہ نہ کریں بلکہ اسے فی الحال ایک متبادل نظام کے طور پر تو قبول کیا جا سکتا ہے لیکن الٹی میٹلی آپ کو اس نظامیں اس مانٹری سسٹم کی طرف جانا چاہیے کہ جس میں انفلیشن کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کروڑ کے بجائے اب دس کروڑ کا مطالبہ کیا جائے یا ہم اس کا کوئی متبادل وہاں پر متعین کریں گے ہم اپنے گفتگو کو یہاں مکمل کر رہے ہیں ہمارا یہ ادارہ سٹی آف نالج اسلامیک ریسرچ انسٹیوٹ ہم ہفتہ واری ایک نشست میں اس طرح کہ یہاں مقالمہ کے نام سے ہم ایک نشست منعقد کرتے ہیں ہم مختلف اہل علم کو پاکستان کے مختلف اداروں سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری تربیت کریں نوجوان نسل کی تربیت ہو میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے لیے بہت لائق احترام جناب محترم جسٹس وچی حدین احمد صاحب کا